السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَذَرَّعُونَ محترم ناظرین اس سے پہلے والی کئی مجلسوں میں آپ سے استغفار کی سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی کہ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی جانب سے آئے ہوئے ہر عذاب کو ہر مصیبت کو ہر پریشانی کو ہر آزمائش اور انتہان کو دور کر سکتے ہیں ٹال سکتے ہیں آج کی اس ملاقات میں یہ بات بتانے کی میں کوشش کروں گا کہ آخر یہ پریشانیاں اور یہ آزمائشیں اللہ رب العزت کی جانب سے یا کرونا وائرس کی شکل میں وبائی بیماریاں ان کے ذریعے سے انسانوں کا انتہان کیوں لیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ سزائیں آخر کیوں آتی ہیں وجہ کیا ہے یوں تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتے ہیں بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں بنیادی طور سے ایک اہم بات یہ ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اس بات کی سرحت فرمائی ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر بہت زیادہ مغرور ہو جاتا ہے اور سرکشی پر اتر آتا ہے اور اللہ رب العزت کے حکام کے آگے جھکنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے مغرور انسانوں کو ان کا غرور اور گھمنڈ توڑنے کے لئے اور ان کو اللہ رب العزت اپنے حکام کے آگے جھکنے کے لئے اس طرح کی سزاؤں سے دوچار کرتے ہیں یا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے اہلِ ایمان بندے ہیں جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان سے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان کی غلطیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اس طرح کی آزمائشوں میں گریفتار کرتا ہے تاکہ یہ آزمائشیں اور یہ امتحانات ان کے گناہوں کے لئے کفارہ بن جائیں اور دنیا ہی میں ان کا حساب و کتاب برابر ہو جائے یا اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں ہمیشہ اس بات کا خیال لگتے ہیں کہ اس کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے وہ بھی جب اس طرح کی آزمائش میں گریفتار ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے اور ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کی حیثیت اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے غرض ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس طرح کی جو آزمائشیں آتی ہیں ان کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں میرے سامنے سور مومنون کی ایک آیت ہے جس کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العزت نے کچھ اسی طرح سے اپنی اس حکمت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم بندوں پر عذاب کس لیے بیجتے ہیں کہا وَلَقَدْ أَخَدْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَذَرْضَعُونَ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس آیت میں تذکرہ ہے کفار مکہ کا مشرقین کا جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور نہ صرف یہ کہ جھٹلا رہے تھے بلکہ طرح طرح سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زائیں پہنچاتے تھے اور اہلِ ایمان کو پریشان کرتے تھے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو کچھ سزاؤں سے دوچار کیا عذاب میں گریفتار کیا مقصد کیا تھا اللہ رب العزت کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَذَذَعُونَ ہم نے ان کو عذاب میں گریفتار کیا سزا سے دوچار کیا اب یہ سزا کیا تھی مفسرین کہتے ہیں کہ ایک تو سزا جنگِ بدر میں اللہ رب العزت نے مشرقین کو سزا سے دوچار کیا بہت سارے لوگ اس میں قتل کیے گئے اور ان کو شکست ہوئی یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو تو قحصالی میں مبتلا کر دے جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کے لوگ قحصالی میں گریفتار ہوئے تھے بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو سزا سے دوچار کیا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ سرکش سرکش ہو جاتے ہیں ان کے لئے معمولی قسم کی سزا کافی نہیں ہوتی ہے اللہ رب العزت نے کہا اللہ نے ان کو دنیا میں سزا سے دوچار کیا لیکن یہ لوگ اپنے رب کے سامنے جھکے نہیں اللہ رب العزت کے حکام کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہوئے وَمَا يَتَذَرْرَعُونَ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان سکے اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ عنام کے اندر دو آیتیں ہیں جن میں اسی حکمت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو سزا سے کیوں دوچار کرتا ہے فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِك فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْمَأَسَائِ وَالْضَرَّائِ لَعَلْ لَهُمْ يَتَذَرْرَعُونَ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری قومیں ہیں ملتیں ہیں ان کی جانب رسول بنا کر بھیجے ان کی جانب رسولوں کو مبعوث فرمایا لیکن وہ لوگ ان رسولوں کی تقزیب کرتے رہے جھٹلاتے رہے اور ان پر ایمان لانے کے لئے تیار رئے ہوئے تو کیا ہوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأَسَائِ وَالْضَرَّائِ تو اللہ رب العزت نے تھوڑی سی آزمائش میں ان کو گریفتار کیا فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأَسَائِ تَنگ دستی میں ہم نے ان کو مبتلا کیا وَالْضَرَّائِ اوہ تکلیف اور بیماری میں ان کو مبتلا کیا مقصد کیا تھا لَعَلَّهُمْ يَتَذَرْرَعُونَ تاکہ یہ لوگ اللہ رب العزت کے سامنے اظہارِ عاجزی کر سکیں کہ انسان اللہ رب العزت کے مقابلے میں لاچار ہے مجبور ہے بے بس ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اس لئے اللہ رب العزت نے ان پریشانیوں میں قوموں کی گریفتار کیا اور اسی سورہ آنام کے اندر اگلی آیت ہے فَلَوْ لَا اِذْ جَاہُمْ بَأْسُنَا تَذَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسِدْ خُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہا کہ جب ان کے پاس ہماری سزائی ہمارا عذاب آیا فَلَوْ لَا تَذَرَّعُوا ان لوگوں نے ہمارے سامنے اپنی بے وسیع کا اظہار کیوں نہیں کیا ہمارے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی غلطیاں کیوں نہیں تسلیم کی اور ان سے توبہ کیوں نہیں کی اللہ رب العزت نے اس لئے سزا لوگوں پر بھیجی لیکن کہا وَلَكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ لوگوں نے آجزی اور ان کے ساری کا اظہار اس لئے یہ نہیں کیا لیکن چونکہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے معمولی سی سزا معمولی عذاب ان کے لئے کافی نہیں تھا ایک تو یہ وجہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان نے ان کے جو برے عامال تھے ان برے عامال کو خوبصورت اور خوشنمہ بنا کر پیش کیا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے وہی درست ہے اس لئے اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کے لئے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنے کے لئے اور اللہ رب العزت کے سامنے رو 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 کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے یہ لوگ تیار نہیں ہوئے تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو سزا آتی ہے جو مسیبت جو پریشانی آتی ہے وہ سے لوگ تو سمجھ جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں لیکن جو شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں جو مغرور ہیں متقبر ہیں وہ معمولی قسم کی سزاؤں سے بھی صدرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ کسی اور بڑے عذاب کے منتظر ہوتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ان کو عبرتناک سزا دے دنیا سے نیست و نعبود کر دے ان کو نشان عبرت بنا دے بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لئے اس وقت کا لوگ انتظار کرتے ہیں بہنال اللہ رب العزت نے جو آزمائش ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے یہ کوئی نئی آزمائش یا نیا امتحان نہیں ہے اگرچہ اس کی شکل نئی ہو سکتی ہے اس زمانے کے اعتبار سے لیکن یہ آزمائش اللہ رب العزت کی جانب سے اس لئے آئی ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت کے آگے جھوک جائیں اپنے غرور اور گھمنڈ کو چھوڑ دیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں گناہوں کو مانیں اور اس سے توبہ کریں استغفار کریں اس لئے یہ آزمائش اللہ رب العزت کی جانب سے آئی ہے اور یہی ہمارے سلف کا طریقہ رہا ہے آئیے دیکھئے میرے سامنے ایک مشہور محدث ہیں مفسر ہیں مشہور وعیز ہیں عبد الرحمن ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ اور ان کی تاریخ کی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والعمم تو عبد الرحمن ابن الجوزی نے چار سو اننچاس ہجری کے حادثات اور واقعات کے زمن میں ایک انتہائی خطرناک تعاون کا تذکرہ فرمائی ہے ایک وبائی بیماری کا ذکر کی ہے اور اتنی خطرناک یہ بیماری تھی کہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور مردار ہی نہیں بلکہ انسانوں کی مردار انسانوں کی قبریں کھود کھود کر ان سے مردے نکال کر کھانے پر مجبور ہو گئے اتنی خطرناک صورتحال تعاون کے نتیجے میں پیش آئی تو آخر لوگوں نے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنا ہے کیا طریقہ اختیار کیا آئیے لکھتے ہیں عبد الرحمن ابن الجوزی کہتے ہیں وَتَابَ النَّاسُ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ایسے حالات میں سارے لوگوں نے اللہ رب العزت کی جانے رجوع کیا اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کی استغفار کیا اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا اللہ رب العزت سے اور آج ہمارے لیے بھی یہی ہے ہم بھی خصوصیت کے ساتھ ان ایام میں اور خاص طور سے رمضان کے ان ایام میں جو بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے اور اس بلہ کو اس پریشانی کو ہمارے اوپر سے ٹال دے لوگوں نے توبہ کی دوسرا عمل وَتَصَدَّقُوا بِأَكْثَرِ أَمْوَالِهِمْ اور لوگوں نے جو ان کے پاس جو کچھ بھی مال دولت پیسہ وغیرہ تھا درہم دینار اس کا اکثر حصہ صدقہ کر دیا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ صدقہ بھی اللہ رب العزت کی بلاؤں کو اور آفتوں کو ٹالتا ہے ان کو دور کرتا ہے اور تیسرا کام لوگوں نے کیا کیا وَعَرَاقَ النَّاسُ الْخُمُورِ اور لوگوں کے گھروں کے اندر شراب کے مٹکے تھے گناہ کا معصیت کا کام ہو رہا تھا اور یہ گناہ عام ہو چکا تھا لہذا لوگوں کی سمجھ میں آئی یہ بات کہ اب ہمیں اس سے توبہ کر لینی چاہیے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی شراب کے مٹکے نہ ہو شراب کے مشکیزیں نہ ہو لیکن اس سے زیادہ خطرناک گناہوں کی شکلیں ہمارے پاس موجود ہیں لہذا ہمیں وہ ساری چیزیں بند کر دینا چاہیے لوگوں نے شراب کے مٹکے بہا دیئے وَكَسَرُوا عَلَاتِ اللَّهُمْ اور جو لہو لعب کے آلات تھے موسیقی کے گانے کے بجانے کے جو آلات تھے وہ سارے کے سارے توڑ دیئے آج ہر گھر میں اس طرح کے آلات موجود ہیں اور ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے لہذا اگر اب تک ہم غلط استعمال کرتے رہے ہیں تو باز آجانا چاہیے ہمارے پاس ٹیلی ویزن کی شکل میں موبائل کی شکل میں یا اور کسی شکل میں جو آلات موجود ہیں جن کا صحیح اور غلط دونوں طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے ہمیں اپنا راستہ صحیح کر لینا چاہیے اور ان آلات کا اللہ تعالیٰ کی رضا بندی کے لئے استعمال ہونا چاہیے مفید کاموں کے لئے ان کا استعمال ہونا چاہیے یہ کوشش ہونی چاہیے اور لوگوں نے کیا کیا وَلَزِمُوا الْمَسَاجِدْ لِلْعْبَادَتِ اور ان لوگوں نے یہ استحاد کیا ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ عبادت کے لئے انہوں نے مسجدوں کو لازم پکڑ لیا کہ اس طرح کے ایام میں انہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ نفل و عبادتوں کا احتمام کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ تنہائی میں اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے یہ فیصلہ کیا ان لوگوں نے کہ بغیر اس کے اللہ رب العزت کی یہ آفت یہ بلا اور یہ مسئیبت ہی پریشانی ٹلنے والی نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی سزاؤں سے بچنے کا ایک روحانی ذریعہ ایک شرائی وسیلہ اور طریقہ یہ ہے کہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کریں اور دوسری جانب اللہ رب العزت کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں کہا وقرات القرآن اور لوگوں نے قرآن کو لازم پکڑ لیا قرآن بھی اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے یہ قانون ہے جہاں ہمیں عجر و سواب ملتا ہے اس کی تلاوت کے ذریعے سے بھی اس میں جو حادثات ہیں جو واقعات ہیں ان کو سمجھنے سے بھی اور ان پر غور و فکر کرنے سے بھی ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں اللہ رب العزت کی حکام پر عامل کر کے ہم ان چیزوں سے بچ نہ بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں جو چیزیں انسانوں کی حلاکت کا سبب اور باعث ہیں لہذا لوگوں نے اول درجے میں ان ساری چیزوں کا احتمام کیا اور دیکھئے ماسیت کا کتنا نقصان ہے گناہوں سے کتنا نقصان ہوتا ہے انسان کو وَقَلَّ دَارٌ يَكُونُ فِيَا خَمْرٌ اِلَّا مَا تَعَلُوَا كُلْهُمْ کہتے ہیں کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں شراب کے مٹکے رکھے ہوں اور اس گھر کا کوئی انسان اس تعاون میں بچا ہو سارے کے سارے نافرمان اس کا شکار ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے اور اسی چیز کو حافظ ابنے کثیر نے اپنی مشہور کتاب بیدائیہ نہایہ ان کی تاریخ کی کتاب ہے عبد الرحمن بن جوزی سے نقل کیا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے جو آفتیں آتی ہیں جو مصیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں ان سے بچنے کا ایک طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے قوانین سے اس کی ہدایات سے ہم دور نکل چکے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اس سلسلے میں ایک عالم دین ہے ابو عبد الرحمن الاریانی کہتے ہیں کہ مصیبتیں اس طرح کی پریشانیاں آئیں تو بندوں کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلا کام التوبتو توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے اور رجوع الاللہ اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا چاہیے وَالتَذَرُّوا اِلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب رونا چاہیے گڑگڑانا چاہیے اپنی بے وسیل آچاری کا اظہار کرنا چاہیے وَالْفَزَعُوا اِلَى السَّلَاةِ اور نماز کا نفلی نماز کا سہارا لینا چاہیے احتمام کرنا چاہیے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ تعمیر و بجوت اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد رکھنا چاہیے لیکن چونکہ ہم جس بیماری سے نبرد آزمہ ہیں اور ہمیں جس بیماری کا سامنے ہیں وہ اکٹھے ہونے سے پھیلتی ہے اجتماعی شکل اختیار کرنے سے ایک دوسرے سے پھیلتی ہے لہٰذا اس وجہ سے ہم گھروں کے اندر خود ساکتہ تنہائی یا قید و بند کہہ لیجئے اس میں مفتلہ ہیں اور یہ حکومت کی جانب سے تو گائیڈ لائن ہیں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی یہی گائیڈ لائن ہے جب اس طرح کی خطرناک بیماریاں ہوں اور ایک دوسرے سے ملنے سے اگر وہ پھیلتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں طبی لحاظ سے ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے آئیے دوسرا پہلو اس وبائی بیماری کا کرونا وائرس کا ایک تو علاج یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بیبسی لاچاری مجبوری کا اظہار کریں دوسرا علاج یہ ہے کہ ہم اس بیماری کی وجہ سے جہاں ہیں وہیں مقیم رہیں وہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کریں تاکہ یہ بیماری دوسری جگہ نہ چلی جائے آئیے اس سلسلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے ایسی صورت حال جب پیش آ جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی جان کے سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے تھے سب سے زیادہ انسانی صحت کے سلسلے میں ہدایات جاری کرنے والے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے عبد الرحمار بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا سمعتم به بے ارز فلا تقدموا علیہ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَعَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُو فِرْعَرَ مِّنْهُ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم به جب تم کسی سرزمین میں تعون کو سنو تعون کا علم ہو تمہیں پتا چل جائے کہ وہاں تعون ہے خطرناک بیماری ہے فَلَا تُقْدِمُوا علیہِ تو اس سرزمین میں وہاں جانے کی کوشش نہ کرو جہاں ہو وہی رہو یہ علم ہو جانے کے بعد کہ وہاں تعون پھیلے ہوئی ہے وہاں جانے کی کوشش نہ کرو یہ ہدایت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور یہی ہدایت کرونا وائرس کے سلسلے میں بھی فٹ ہوتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا وَاِذَا وَقْعَا بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَا رَمْ مِنْهُوا اور کسی سرزمین میں جہاں یہ تعون پھیل چکی ہے اور تم وہاں موجود ہو فَلَا تَخْرُجُوا فِرَا رَمْ مِنْهُوا تو اللہ رب العزت کی تقدیر سے بھاگنے کے لیے تم وہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرو کہ یہ سمجھو کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے بھاگ جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے ایسی کوشش نہ کرو تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کوئی وبائی بیماری ہے تو لوگ جہاں ہیں وہی رہیں وہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کریں اور جو باہر اس علاقے میں جو لوگ موجود نہیں ہیں وہ باہر سے آنے کی کوشش نہ کریں دوسرے الفاظ میں گویا کہ یہ لوگ ڈاؤن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے یہ بیان فرما دیا تھا اور ایک دوسری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا الفار و من التعون کل فار و من الزحف کہا کہ تاؤن سے بھاگنے والا وہ جنگ سے بھاگنے والے کی طرح سے جنگ سے بھاگنا ہماری شریعت میں ہے کہ جنگ کی آرزو اور تمنا نہ کرو لیکن جب سامنا ہو جائے دشمن سے تو بھاگنا جائز نہیں ہے پیٹ دکھا کر میدان میں جہاد چھوڑ کر بھاگنا جائز نہیں ہے کبیرہ گناہ ہے اللہ کی رسول نے فرمایا تاؤن سے بھاگنا جہاں تاؤن آ چکی ہے جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنا اس لیے کہ اگر انسان اس بیماری میں مبتلا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں وہاں سے بھاگ کر آئے گا تو کہا یہ کبیرہ گناہ ہے بڑا گناہ ہے معمولی گناہ نہیں ہے اور جو شخص تاؤن جہاں ہے وہاں رہ کر سبر کر رہا ہے اللہ رب العزت کی تقدیر پر اس کو یقین ہے اگر اللہ میں موت لکھی ہوگی تو موت آئے گی نہیں لکھی ہے تو نہیں آئے گی سبر سے کام لیتا ہے لیٰذا وہیں رہتا ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ عجر و ثواب کا مستحق ہے بلکہ دوسری روایت کی الفاظ ہیں اور صحیح روایت ہے مسلمت احمد کی ومن صبر فیہ کانا لہو عجر و شہید اور جو شخص سبر کر لے جائے اس کے لیے شہید کے عجر کے برابر عجر ہوگا تو اس مصیبت میں جو سبر کر لے جائے اور ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کرے اس کا ای اتنا اونچا مقام ہے کہ اس کو شہید کا عجر عطا کیا جائے گا لیکن جو بھاگتا ہے اور ہدایت پر عمل نہیں کرتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتقب ہوگا اور اسی سلسلے میں صحابہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ہدایت پر عمل کیا ہے ایک تعاون انتہائی خطرناک تعاون سن اٹھارہ حجری میں شام کے اندر تعاون پھیلی اور اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام جانا چاہتے تھے لہذا حدود کے پاس پہنچنے کے بعد آپ کو خبر دی گئی بتلایا گیا کہ شام کے اندر تعاون پھیلی ہوئی ہے اس لئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے لہذا لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسی صورتحال میں ہمیں وہاں داخل نہیں ہونا چاہیے لہذا آپ شام میں داخل نہیں ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اور جبکہ شام کے اندر ابو عبیدہ ابن الجرہ مشہور صحابییں اور وہ شام کے ذمہ دار تھے گورنر تھے حضرت عمر نے ان سے درخواست کی کہ آپ وہاں سے چلے آئیے لیکن وہ وہاں سے آنے کے لئے تیار نہیں ہوئے کیوں نہیں تیار ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے میں یہاں سے اللہ رب العزت کی تقدیر سے بھاگنے کے لئے نہیں نکل سکتا ہوں اگر موت ہوگی تو یہاں بھی آسکتے ہیں کہیں بھی آسکتے ہیں اللہ کے رسول کی ہدایت میں نہیں توڑنا چاہتا ہوں اور کہا کہ انہی فی جند المسلمین میں تو مسلمانوں کے لشکر میں ہوں ان کا کمانڈر ہوں وَلَا عَجِتُ بِنَفْسِ رَغْبَتًا عَنْهُمْ میں ان سے علاہدہ یا دور رہنے کی رغمت اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا ہوں لیکن اس کے باوجود ابو عبیدہ ابن الجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ہدایت پر عمل کرنے کے ساتھ ہی وہاں پر ان کی اس تاؤن کی بیماری سے موت ہو گئی شہادت ہو گئی تو یہ طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کہ جو ہدایات ان کو دی گئی تھی ان پر ہر حال میں عمل کرتے تھے اور آئیے ایک جلیل القدر تابعی ہیں مسروق ابن اجدہ حمدانی مشہور فقی ہیں عبادت گزار ہیں جلیل القدر تابعی ہیں ان کے سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے یہ روایت ہے طبقات ابن سعید کی کیا ہے کہتے ہیں کہ یمکسو فی بیت ہی ایام التاعون تاعون کے ایام میں یہ اپنے گھر میں ٹھہرے رہتے تھے گھر سے باہر میں ہی نکلتے تھے وَيَخُولُ اور کہتے تھے ایام تشاغلن فَأُحِبُّ اَنْ اَخْنُوا لِلْعِبَادَتِ کہ یہ ایام جو ہیں وہ مسروفیت کے ایام ہیں فَأُحِبُّ اَنْ اَخْنُوا لِلْعِبَادَتِ لیٰذا میری خواہش یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تنہائی میں ہو جاؤں تنہائی اختیار کرلوں اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تو اللہ کے رسول کی ایک طبی ہدایت کہ سارے لوگوں سے علاہدگی اختیار کی جائے اور دوسری اللہ رب العزت کی یہ ہدایت کہ ایسے ایام میں مسئیبت کے عذاب کے اطلاع آزمائش کے ماحول میں بندے کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے ان دونوں چیزوں پر اس جلیل و خدر طابعی نے عمل کر کے دکھایا فَكَانَ يَتَنَحَّا فَيَخْلُوا لِلْعِبَادَتِ لیٰذا یہ سارے لوگوں سے الگ تلے رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے وَقَالَزَّوْجَتُهُ اور ان کی شریکہ زندگی کہتی ہیں فَرُبَّمَا جَلَسْتُ خَلْفَهُ أَبْكِ بِمَّا عَرَاهُ يَسْنَوْ بِنَفْسِهِ کی کبھی کبھی میں ان کے پیچھے بیٹھ جائے کرتی تھی بیٹھ کر روتی تھی کیوں بِمَّا عَرَاهُ يَسْنَوْ بِنَفْسِهِ وہ اپنی ذات کے ساتھ جو رویہ اور جو سلوک اختیار کرتے تھے یعنی انتہائی سختی کے ساتھ عبادت کرتے تھے کہا کیوں اس پر ان کو ترس آتا تھا روتی تھی وَقَالَيُسَلِّ حَتَّى تَتَوَرَّمَ قَدْمَهُ اور کہتی ہیں کہ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے مسروق کہ ان کے دونوں پیر سوچ جاتے تھے ورم آ جاتا تھا ان کے دونوں پیروں پر لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس آزمائش میں مفتلا کیا ہے اس سے نکلنے کے لئے ہاں میک تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بیبسی کا اپنی آجزی کا اپنی انکساری کا اپنی لاچاری کا اپنی مجبوری کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے اور دوسری چیز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طبی ہدایات اس امت کو دی ہے اور ان کے صحابہ نے اور تابعین نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے ہم بھی اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے گھروں کے اندر لوگ ڈاؤن پر عمل کریں اور یہ خود ساختہ تنہائی جب تک حالات سازگار نہ ہو جائیں بہتر نہ ہو جائیں اس وقت تک اور جب تک ہمیں گھروں سے نکلنے کی اجازت نہ مل جائیں اس وقت تک ہم ان ساری چیزوں کی پابندی کرتے رہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ہر مصیبت ہر پریشانی کو دور فرمائے اور ہمارے لئے آسانی عطا فرمائے وآخر دعوار الحمدللہ رب العالمين